بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامعین خواتین و حضرات میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفی صندروی طیبہ دواغ خانہ قائم شدہ 1998 محترم سامعین آج کی یہ ویڈیو جس میں میں آپ کو ایک ایسا پیارا سنسخہ شیئر کروں گا میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے محترم خواتین و حضرات یہ نسخہ بچوں کے علاوہ بڑوں کے لیے ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی بات ہے جو میں آپ کو مکمل شیئر کروں گا تو میرے دوستوں آج کا یہ نسخہ ہے خواتین پوچھتی ہیں مرد حضرات ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی خارش کا ایک ایسا نسخہ ہمیں بتا دیں جو انتہائی آسان ہو اور لا جواب ہو تو خواتین و حضرات میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نسخے کو ضرور نوٹ کریں اس ویڈیو کو آپ کو لائک بھی کرنا چاہیے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال کرنا ہے کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو آپ مشورہ لے سکتے ہیں تو محترم سامین خارش کے لیے ہی یہ نسخہ ہے اس کے علاوہ الرجی چمبل یا جلدی کوئی اور مرد ہے تو اس کے لیے یہ کامیاب نہیں ہوگا تو محترم سامین میری آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں کو خارش ہو وہ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں میں آپ کو یہ نسخہ بنانے کا طریقہ اس کو بنانا کیسے ہے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں میں آپ کو مکمل معلومات دوں اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل حکیم سندروی میں نئے ہیں تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی معلومات پر جو ہم طبی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کا فوری نوٹفکیشن مل جائے تو محترم سامین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے خارش کے لیے کون کون سے اجزائے ترقی بھی خریدنے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہو اگر نہ بھی ہوں تو انتہائی سستے تریم آپ کی پچاس روپے کی جو خارش کی دوا ہے پورے گھر کے لیے بھی اگر ضرورت ہو کہ پورے گھر میں اگر گھر کے افراد کو خارش ہو تو اس کے لیے بھی کافی ہوگی تو محترم سامین آپ نے پنساری کی دکان سے یہ والی آپ کو کئی دوستوں کو سمجھ آئی گئی ہوگی اس کا نام ہے زاج سفید سفید رنگ کی یہ ہوتی ہے اس کا دوسرا نام جو عام مشہور ہے میں آپ کو آخر پر بتاؤں گا لیکن حکمت کے لحاظ سے طبیب حضرات اس کا نام زاج سفید کہتی ہیں یا اس کو سفید زاج کہتے ہیں یا زاج سفید کہتی ہیں محترم سامین آپ نے یہ بیس روپے کی لے لیں تیس روپے کی لے لیں پچاس روپے کی خرید لیں جتنی آپ کو ضرورت ہو تو آپ نے اس کو بھریک پوڈر کرنا ہے جیسے یہ پوڈر کی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس طرح آپ نے اس کو بھریک پوڈر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اگر ایک آدمی کے لیے ہے جس کو خارش ہے اس کے لیے بنانی ہے یا آپ نے زیادہ افراد کے لیے بنانی ہے تو آپ نے چاول کھانے والے جو چمچ ہوتا ہے وہ تین بار کر نکالنے ہیں اور اس کے اندر آپ نے ڈیڑھ سو گرام سرسوں کا آئل جو ہے مکس کر دینا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے دھوب میں رکھ دینا ہے اگر دھوب نہ ہو تو گرم پانی لیں گرم پانی کے اندر کسی برطن میں ان دونوں چیزوں کو ڈال کر رکھ دیں تاکہ وہ گرمیش کی وجہ سے یا آپ ہیٹر جلا رہے ہیں تو آپ ہیٹر کے سامنے بھی آپ رکھ سکتے ہیں کم از کم ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ہر صورت ہو نہ اگر گرمیوں کا موسم ہو تو آپ دھوب میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جس کو بھی خارش ہو اس کے جسم پر اس تیل کی مالش کرنی ہے جیسے عام جسم پر تیل لگاتے ہیں اس طرح یا جس اگر پورے جسم پر خارش ہے تو پورے جسم پر لگائیں اگر ٹانگوں پر ہے جا بازوں پر ہے پاؤں میں ہے تو آپ پاؤں پر لگائیں جہاں بھی خارش ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لگانے کے بعد سو جائیں رات کا وقت شام کو لگا لیں صبح اٹھ کر نہا لیں اگر آپ دن کو لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم تین سے پانچ گھنٹے تک یہ دوال لگی رہے زاج سفیر اور دوسرا سرسوں کا آئی تو جب آپ اس کو لگا لیں گے تو تین گھنٹہ یا چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے اگر آپ رات کو لگا کر سو جائیں صبح نہا لیں نیم گرم پانی میں اگر آپ کو شدید خارش ہے تو پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو پانی استعمال کریں اس کے اندر نیم کا پانی نیم کے پتے جو ہوتے ہیں ان کو بال لیں تو اس کے بعد اس نیم گرم پانی سے نہائیں نیم کے پتوں والا پانی سے نہائیں انشاءاللہ ایک دو بار لگانے سے آپ کی خارش بلکل ختم ہو جائے گی تو میرے دوستو یہ ہے خواتین کے لیے مردوں کے لیے بڑوں کے لیے لیکن آپ نے بچوں کو اس کو استعمال نہیں کرانی کیوں اس کی وجہ یہ ہے یہ پٹتی ہے بچے جو ہیں وہ شور کریں گے چیکھیں ماریں گے کیونکہ یہ جلن کرتی ہے چماتی ہے تو یہ بڑوں کے لیے ہے بڑے جو ہیں اس کو بڑی بہ آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں کوئی اتنا زیادہ بھی یہ پٹتی نہیں ہے لیکن پھر بھی بچے جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو خارش کے موضوع پہ جو میں نے آپ کو خارش کی مرض کے علاج کے بارے میں جو میں نے آپ آج آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے دوستو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی سوال ہو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے موبائل پر کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو سکریم پر آپ کو یہ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اس نسخے سے آرام نہ آئے تو آپ ہم سے مشورہ ضرور کریں ہم آپ کو اس کا چیز یہی ہوگی اجزاء ترکیبی کوئی تھوڑا ہم آپ کو بدل کر بتا دیں گے انشاءاللہ خارش کی مرد جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی تو میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ